بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت بیچ رہا ہوں خرید ہوگی ایک دن خلیفہ حرون رشید کی بیگم زبیدہ خاتون محل سے باہر دریا کے کنارے سیر کر رہی تھی کہ انہوں نے عزت بحلول کو دریا پر بیٹھے دیکھا تو پوچھا بحلول یہاں کیا کر رہے ہو بحلول نے جواب دیا جنت بیچ رہا ہوں خرید ہوگی کہا کتنے کی بحلول نے کہا پانچ سو دینار کی زبیدہ خاتون نے پانچ سو دینار دیا بحلول نے پانچ سو دینار لیے اور انہیں دریا میں ڈال دیا جب زبیدہ خاتون نے یہ دیکھا تو حضرت بحلول سے کہا کہ یہ کیا کر دیا پیسے دریا میں پھینک دیئے نہ تمہارے کام آئے نہ میرے نہ کسی اور کے بحلول نے کہا یہ کاروبار اور سعودے کی بات ہے تم نے جنت خریدی تو رقم میری ہو گئی میں رقم کو جیسے بھی استعمال کروں میری مرضی زبیدہ خاتون واپس آگئی رات کو خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا محل ہے جو انتہائی حسین و جمین ہے پوچھا یہ کیا ہے جواب آیا یہ وہ جنت ہے جو تم نے بحلول سے پانچ سو دینار کے بدلے خریدی ہے دوسرے دن زبیدہ نے دیکھا کہ بحلول پھر وہیں بیٹھے ہیں وہ ان کے پاس گئی اور پوچھا کہ بحلول کیا کر رہے ہو کہا جنت بیچ رہا ہوں خرید ہوگی کہا کتنے کی بیچتے ہو بحلول نے کہا پانچ ہزار دینار کی کہا بحلول ایک رات میں اتنی مہنگی کر دی جنت بحلول نے جواب دیا کل تو نے میری بات پر یقین کر کے خریدی تو قیمت کم تھی لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہو تو دیکھ پرک کے کیے گئے سودے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے زبیدہ خاتون نے پانچ ہزار دینار دیئے تو بحلول نے پھر وہی کام کیا کہ انہیں دریا میں ڈال دیا زبیدہ خاتون سے نہ رہا گیا تو پھر کہا کہ بحلول آج پھر رقم دریا میں کیوں ڈال دی بحلول نے کہا اللہ کی بندی اس نہر کے کنارے ایک بستی ہے جہاں بھوک اور افلاس نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں میں یہ رقم پانی میں پھینکتا ہوں تو مچھلیاں وہ رقم نگل لیتی ہیں مچھلیاں پانے کے بہاؤں میں بہہ کر آگے جاتی ہیں تو آگے وہ لوگ مچھلیاں پکڑتے ہیں اور جب انہیں پکانے کے لیے ان کا پیٹ چاک کرتے ہیں تو وہ رقم انہیں مل جاتی ہے جس سے وہ اپنی زوریات پوری کر لیتے ہیں مخلوق کا بھلا مانگنا سب سے بڑی عبادت ہے کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضبور سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کیجئے